ہیلو دوستو کیسے آپ سبی لوگوں میت کرتے ہیں آپ سب یہ اچھی انگر پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو کافی زیادہ انفرمیٹی ویڈیوز ملتی ہے پورے فیک کے ساتھ ملے گی اور آپ کا خود کا ہی چینل ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کے ایک سبسکرپشن سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے تاکہ ہم آگے اسی طرح سے کام کرتے رہے اور آپ کے لیے نئے نئے ویڈیوز لے کر آتے رہے تو ایلون مسک یہ دنیا کے سب سے امیر شخص ہے اور ٹیسلا اور سپیس ایکس کمپنی کے ملک ہے اور ان کو شاید زیادہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا شخص ہے ابھی جو یہ ہائی لائٹ میں آ رہے ہیں وہ ہے ٹویٹر ڈیل کی وجہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپریل مہینے میں انہوں نے ٹویٹر کو خریدنے کے لیے چوالیس بلین ڈالر کی ڈیل کو آفر کیا تھا کہ ٹویٹر کے آپ ہمیں ٹویٹر دے دو اور ہم سے چوالیس بلین ڈالر لے لو تو بھائی ٹویٹر نے بھی یہ ایکسپٹ کر لیا تھا کہ بھائی کہ ہم دیکھ جائیں گے آپ ہمیں پیسے دے دو لگن پھر بعد میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جس سے ایلون مسک نے ٹویٹر کی ڈیل ہی کینسل کر دی اور پھر بعد میں ٹویٹر یہ معاملہ لے کے چلی گئے کوٹ میں اب ایلون مسک نے ٹویٹر کو اتنے ہی پیسے آفر کیا ہے جو اوریجنل ڈیل میں تھا یعنی کہ چوالیس بلین ڈالر یعنی کہ وہ پھر سے ٹویٹر کو خریدنے والے ہیں اور وہ ہی پیسے دیں گے جو انہوں نے پہلے دیا تھا لیکن اس چیز کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور انہوں نے اپنا یہ مائنڈ چینج کیوں کیا آج اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دا ہندو کا آرٹیکل ہے ایلون مسک پوزز گوئنگ اہیڈ ویڈ ڈیل ٹو بائی ٹویٹر یعنی کہ ایلون مسک نے کہہ دیا ہے کہ چلو واپس سے ٹویٹر کو فیسے خرید دیتے ہیں پانچ اکٹوبر کا آرٹیکل ہے یہ تو ٹویٹر یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر دیش کے بڑے بڑے لوگ اپنے ٹویٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ پی ایم اور راشپتی کے اکاؤنٹ بھی آپ کو ٹویٹر پر ملیں گے جہاں سے وہ لوگ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنے فالوورز سے انٹریکٹ کرتے ہیں آپ بھی اگر مجھ سے ٹویٹر پر جڑنا چاہا تو آپ بھی جڑ سکتے ہیں اور میرا یوزر نیم ہے ایڈ داریڈ آئی انڈرسکور عمران صدیقی تو واپس آتے ہیں ٹویٹر پر تو یہاں پر نہ صرف راج نیتے سے جڑ ہوئے لوگ ہی لیں گے بلکہ بڑے بڑے ادھیوک پتی اور کھیل سے جڑ ہوئے لوگ ملیں گے اور لگ بگ ہر فیلڈ سے جڑ ہوئے لوگ آپ کو ٹویٹر پر دیکھنے کو مل جائیں گے ابھی اگر دیکھا جائے تو اس کے سی ای او بھارتی مل کے پراغ اگربال ہے لیکن اس کو جیک ڈوڈسی نام کے شخص نے بنایا ہے اور اس کی پوپولیریٹی شروعات سے ہی کافی زیادہ رہی ہے تب ہی تو ٹویٹر پر بہت سارے لوگ ایکٹیو رہتے ہیں اور ٹویٹر کی اسی پوپولیریٹی کو دیکھتے ہوئے ٹیسلا اور اس پہ ایکس ایکس کمپنی کے مالک اور دنیا کے سب سے امیر شخص ایلون نس نے ٹویٹر کو خریدنے کی پیشکش کی تھی اور یہ پیشکش تو انہیں اپریل مہینے میں کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں مسک گیٹ ٹویٹر فور پٹی فور بلین یویس ڈالر ٹو چیئر سن فیر آف دا فری سپیچ پلان کب کارٹیکل ہے یہ چھبیس اپریل کارٹیکل ہے یہ اور اس میں ایلون نس ٹویٹر کے ہنڈرٹ پرسن شیئر کو چوالیس بلین ڈالر میں خرید رہے تھے اور اس کے لیے انہوں نے لیگل پروسیٹنگ بھی شروع کر دی تھی اور جیسے یہ نیوز آئی کہ ایلون نس ٹویٹر کو چوالیس بلین ڈالر میں خرید رہے ہیں تو اس کے شیئرز میں کافی بڑا اچھال دیکھنے کو ملا تھا کیونکہ دیکھا جائے تو ایلون مسک ٹویٹر کی جو ویلیویشن تھی اس سے زیادہ کیمت دے رہے تھے ٹویٹر کو تو ٹویٹر کے شیئر قیمت تو بڑھنی ہی تھی تو اس طرح سے ایکوزیشن آکے بڑھ رہا تھا لیکن اس میں سب کچھ اچھا نہیں چل رہا تھا اور پھر آتا ہے جلائی کا مہینہ اور جلائی کا مہینہ میں ایلون مسک کہتے ہیں کہ وہ اب ٹویٹر کو نہیں خریدیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلون مسک پول آؤٹ آف 44 بلین ٹویٹر ڈیل کا پارٹیکل ہے نو جلائی کا آرٹیکل نہیں ہے اور ایلون مسک کے اس فیصلے سے ٹویٹر کے منیجنگ بورٹ کو کافی بڑا صدمہ لگ دیا تھا کیونکہ انہوں نے اس پوری ایکوزیشن کو پورا کرنے کے لیے ملینس آف ڈالرز خرج کر دیا تھے جس کے بعد انہیں کافی زیادہ پروفیٹ ہونے والا تھا لیکن ایلون مسک نے جیسے ٹویٹر کی ڈیل ختم کی تو ویسے ہی ماتام چھا گیا کیونکہ دیکھایا تو جب ایلون مسک نے ٹویٹر کے ہنڈر پرسن شیئرز کو کریدنے کی پیشش کی تھی تو انہیں یہ ڈر لگ رات ہے کہ اس سے فری سپیچ کو خطرہ ہے اور ایلون مسک ٹویٹر کو اپنے حساب سے چلائیں گے لیکن ٹویٹر کی منیجمنٹ بورٹ نے ایلون مسک کو روکنے کی کافی زیادہ کوشش بھی کی اور پوزن پلز نام کی کچھ سٹریٹیجی بھی چلی لیکن وہ سب فیل ہو گیا لیکن آخر کار ایلون مسک کی پیشش کے آگے سب کو جھکنا پڑا اور تب ایلون مسک کے آگے ٹویٹر کو خریدنے کی کوئی علچہ نہیں تھی لیکن پھر ایلون مسک ٹویٹر پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ٹویٹر پر کافی زیادہ بوٹ اکاؤنٹ ہے اور فیک اکاؤنٹ ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل ایلون مسک کو نہیں دی جاتی ہے تو اس طرح سے الزام کے بعد ایلون مسک اس ٹویٹر کی ڈیل کو کینسل کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹویٹر کا منیجمنٹ لیگل بیٹل لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ بھئی اب تو ہم جو ہے نا کوٹ میں جائیں گے اور اس کو سو کریں گے اور ایلون مسک سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایلون مسک کو ٹویٹر کو دی گئے ڈیل اور آفر کو پورا کرو ورنہ لیگل بیٹل کے لیے تیار ہو اور اس طرح سے ٹویٹر اور ایلون مسک کے بیچ لگتار خیشتان چلتی رہی لیکن اب اس معاملے میں نیا موڑ آ گیا ہے اور اب ایلون مسک واپس سے ٹویٹر کو اسی قیمت پر خرید رہے ہیں جو قیمت انہوں نے اپریل مہینے میں آفر کی تھی یعنی کہ پورے 44 بلین ڈالر یعنی کہ یہ وہ اریجنل ڈیل پرائز ہے اور اس کے لیے ٹویٹر نے بھی گرین سیگنل دیا تھا کہ ٹویٹر بیٹل کو اسی قیمت پر کلوز کرنا چاہتا ہے جو قیمت اسے اپریل میں آفر کی تھی یعنی کہ پورے 44 ڈالر لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایلون مسک نے کہا دیا اور ڈیل کمپلیٹ ہو گئی کیونکہ دیکھا جائے تو جب ایلون مسک نے ڈیل کینسل کی تھی تو ٹویٹر نے ایلون مسک کو سو کر دیا تھا یعنی کہ عدالت میں کسیٹ دیا تھا کہ بھائی آپ ایڈی جلدی پورا کرو اور اس معاملے کے سنوائی ڈیلی ویر میں چل رہی ہے اور اب اکٹوبر سترہ کو اس کی نیکٹ یہ رہیں گے لیکن ایسا کیا ہوا ان دونوں کے پیچھ میں اب سوال یہ آتا ہے تو ابھی کے لیے تو یہ ڈیل کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو ایلون مسک ٹویٹر کے مالک نہیں ہے اور آگے بھی نہیں پتا نہیں کیا ہوا پتا ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ ایلون مسک آفر دے کر ڈیل کو کرتے ہیں لیکن پھر ڈیل کو کینسل بھی کرتے ہیں تو ابھی کے لیے تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ایلون مسک ٹویٹر کی ڈیل کو کمپلیٹ کریں گے یا نہیں لیکن جو ابھی اس ہفتے ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایلون مس نے اپنے وکیلوں کے ذریعے یہ لیٹر ٹویٹر کو بھیجوایا کہ ایلون مس ڈیل کو کمپلیٹ کریں گے اور جیسے بھی کر کے وہ ٹویٹر کو اپنے فائننس کے ذریعے پورا پیسہ بھی دیں گے تاکہ ٹویٹر ڈیلا ویر چانسلری کوٹ سے اپنا کیس کو واپس لے لے جو اس نے ڈیل کینسل کرنی کی صورت میں سوک کر دیا تھا فائل کر دیا تھا لیکن اب ٹویٹر کے نقرے چڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ کیس کو ڈراؤپ نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو ایلون مس آگے یہ ڈیل کمپلیٹ کریں گے اور پہلے کی طرح کینسل نہیں کریں گے یعنی کہ ٹویٹر پوری طرح سے تیار ہے اور وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑ رہا ہے اور اسے لیٹر تو مل گیا ہے لیکن ٹویٹر مس کے اوپر پورا بھروسہ بھی نہیں پا رہا ہے کیا پتہ ایلون مس فیسے ڈیل کو کینسل کر دیں جو اس نے پہلے کی تھی کچھ غروسہ نہیں ہے لیکن اب آگے کیا ہو سکتا ہے تو دیکھیں ابھی ڈیلا ویر میں یہ کیس چل رہا ہے جس کی نیکس چیئرنگ سترہ اکٹوبر کو ہے اور ابھی آگے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا اور ٹویٹر بھی اس کیس سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہتا کیونکہ اس کو پورا ایسا رنس چاہیے بھائی تو اب آگے کیا ہوگا یہ تو اگلی سنوائی پر ہی پتہ چل پائے گا لیکن اگر یہ ڈیل ہوتی ہے تو صرف کچھ ہی دینوں میں ایلون مس ٹویٹر کے مالک بن جائے کہ لیکن پیمنٹ کرنے کے لیے انہیں تھوڑا مینج کرنا پڑا تھوڑا ٹائم لگا لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ ایسا کیا ہوا جس سے ایلون مس کا مائنڈ چینج ہو گیا اور انہیں ٹویٹر کو واپس سے وہی ڈیل آفر کرتی تو دیکھیں ابھی جو کارن ڈسکس کے جا رہے ہیں وہ دو کارن ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں پہلا کارن ہے ایلون مس نے ٹویٹر کو خریدنے کے لیے لون لے رکھا ہے اور اس کو انٹرسٹ کی پیمنٹ کرنے کا دن تھرزڈے کو ہے یعنی کہ ٹویٹر اس کا ہوا بھی نہیں ہے اور ٹویٹر کو پیسے بھی نہیں ملے ہیں لیکن جو پیسے اس نے ٹویٹر کو خریدنے کے لیے فائننس کیے تھے اس کا بیاج بھی ایلون مس کو دینا پڑا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایلون مس یہ کیس ہار جاتے ہیں تو نہ صرف ایلون مس کو یہ ڈیل کمپلیٹ کرنی پڑے گی بلکہ ایلون مس کو اس کا انٹرسٹ بھی دینے پڑے گا جو بہت ہی زیادہ ہے اور ستمبر مہینے میں اس کا بیاج لگنا شروع ہو گیا تھا لیکن کسی بھی طرح ایلون مس یہ کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر بیاج کا بوجھ نہ پڑے لیکن ابھی ڈیل پوری نہیں ہوئی اور ابھی اس کا ٹرائل چل رہا ہے جو پتہ نہیں کب پورا ہوگا اور اگر ٹرائل پورا ہو بھی جائے تو یہاں پر ڈیل پوری ہو اس کے لیے ایلون مس کا بھروسہ بھی کرنا مشکل ہے تو پہلا کارن تو یہ ہے کہ ایلون مس جل سے جل یہ کیس ختم کرنا چاہتے تاکہ ان پر بیاج کا بوجھ نہ پڑے اور اب دوسرا کارن بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو دوسرا کارن ہے ایلون مس کا ایکس پلیٹ فارم ایکس ڈاٹ فارم اور اس کے لیے انہوں نے ایکس ڈاٹ کام ایکس ڈاٹ کام ایک آن لائن بینک ہے جس کی شروعات خود ایلون مس نے 1999 میں کی تھی جس میں بینکنگ سے ریلیٹڈ ساری چیزیں آن لائن مل جائے گی اس کو ایلون مس نے پیپل کو بیج دیا تھا لیکن آن لائن بینکنگ میں ہاتھ آزمانے کے لیے ایلون مس دوزہ سترم ہے اسے واپس پیپل سے خرید دیا اور اب اس کو ایلون مس بنانا چاہتے ہیں اور جب ٹویٹر کے مالک بن جائیں گے تو تب وہ ٹویٹر کے یوزر کو ایکس ڈاٹ کام پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ایلون مس چاہتے ہیں اور جیسے یہ نیوز نکل کے سامنا آئے کہ ایلون مس واپس سے ٹویٹر کو خرید دین والے ہیں تو ٹویٹر کے شہروں کا فرائز ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ بڑھ گیا جو کافی تیزی ہے اور اس ٹویٹر کی جو مارکٹ ویلیویشن ہے وہ بھی زیادہ بڑھ گئی تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیل کب پوری ہوتی ہے کب نہیں ہے تو ہیرنگ کے بعد ہی پتہ چلے گا اور یہ فیوچر میں ہی پتہ چلے گا آپ میرے انسٹرگرام پر بھی جڑ سکتے ہو آپ سمپلی جائے انسٹرگرام میں اور سرچ کیجئے آئی انڈرسکور امران صدی کی اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں پر بھی سیم ہی یوزر نیم ہے آئی انڈرسکور امران صدی کی تو دیجئے مجھے عزازت میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے thank you for watching i really appreciate you precious time god bless you all now signing off